بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی بہار جاری اور ساری ہیں تو رمضان المبارک کے حوالے سے تین نکتے بیان کر رہا ہوں ان میں سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک نہیں آیا تھا اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل روزوں کے متعلق کیا تھا اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کے حوالے سے جو تین تبدیلیاں فرمائیں وہ کون سی ہیں اور تیسرا نکتہ یہ بیان کرنا ہے کہ فدیہ کس کو کہتے ہیں اور فدیہ کی اہمیت کتنی ہے اور روزے کا فدیہ ہوتا کتنا ہے تو یہ تین پوائنٹ آج میں نے بیان کرنے ہیں تو پہلے نکتے کی طرف آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک سے پہلے روزوں کے لئے کی عمل تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزے حضور فرض سمجھ کر رکھتے تھے آشورہ کو روزہ بھی رکھتے تھے اور یہ تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزے حضرت سیدن آدم علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں اور بھی انبیاء کرام نے رکھے ہیں یہ ان پر روزے فرض تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول مبارک تھا رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان روزوں کا اتمام فرماتے تھے آشورہ کو روزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور دوسرا پوائنٹ رمضان المبارک کی تین تبدیلیاں دو ہجروں کو رمضان المبارک شریف کے روزے فرض ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبدیل یہ فرمائی حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد جو تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزے ہیں اور آشورہ کے روزے ہیں تو یہ سارے نوافل میں شامل کر لیے جائیں یعنی یہ نفلی روزے ہو گئے اب رمضان المبارک کے فرض روزے آ چکے ہیں تو یہ پہلی تبدیل یہ حضور نے فرمائی اور دوسری تبدیل اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمای کہ رمضان المبارک کی آمد تو ہو گئی مگر ایک اس میں نرمی رکھی گئی کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے جو فیدیہ دینا چاہے وہ فیدیہ دے دے حیرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرضی پر چھوڑ دی اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ روزہ رکھنا افضل ہے روزہ رکھنا افضل ہے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فیدیہ دے دے تو پھر اس کے بعد اس حکم کو تبدیل کیا اللہ اور اس کے رسول نے فیدیہ صرف ضعیف اور عمر لوگ دے سکتے ہیں جو صحت مند ہے آکل ہے بالغ ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے وہ فیدیہ نہیں دے سکتا فیدیہ صرف کمزور اور ضعیف لوگ دے سکتے اور تیسری تبدیلی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی بڑا احسان فرمایا کہ شروع میں روزہ شام سے چلتا تھا دوسرے دن شام کو ہی افتار ہوتا تھا یعنی چوبیس گھنٹے کا روزہ دن رات کا روزہ چلتا تھا تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی کی اس امت پر اور اللہ تعالی نے رات کا وقفہ کر دیا یعنی صبح سے شام تک روزہ ہوگا رات کو اللہ پاک نے رات کی معافی عطا کر دی تو یہ تیسری تبدیلی رمضان و بارک میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی اب آگے تیسرا نقطہ جو ہے فیدیہ کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دوستو کہ فیدیہ وہ بدلہ ہے جو کسی عبادت کے نہیت مجبوری کے باعث رہ جانے پر ادا کرنا لازمی ہے اس کو فیدیہ کہتے ہیں اور فرمایا کہ ایک روزہ کا فیدیہ ایک غریب آدمی کو مسکین آدمی کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے یا اس کھانے کی قیمت اس کو دے دی جائے اور دے بھی اس طرح دی جائے کہ اس کا اس کو مالک بنا دیا جائے پھر یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو فیدیہ دے کر اس پر حسان کر دیا ہے یہ خیال بھی دل دماغ میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کہ اسے کام لے کہ میں نے جو اس کو کھانے کے پیسے دیے تو فلان کام بھی اس سے لے لوں تو وہ کام بھی ہرگز اس سے نہ لے نہ احسان سمجھے نہ اس سے کوئی کام لے اور اگلی بات ایسا مریض بھی فیدیہ دے سکتا ہے جس کو اپنے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نظر نہ ہے بظاہر اس کو نظر آ رہا ہو کہ مجھے کبھی صحت نہیں ہوگی اس لیے وہ اپنے روزوں کے فیدیہ دے سکتا ہے لیکن جب صحت یاب ہو جائے جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ اپنے تمام روزوں کی قضاء ادا کرے گا یعنی ان کو قضائی ان کی ادا کرے گا اور دیسرا فرمایا کہ ضعیف شخص جو کمزور ہے روزہ نبھانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی فیدیہ دے سکتا اور اس کا فیدیہ دو غریبوں اور مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا کئی غربہ میں بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اب دیسری بات جو فیدیہ کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے یہ اتنا لازمی حوال ہے فرمایا کہ کوئی بغیر فیدیہ دی اگر فوت ہو جاتا ہے فیدیہ نہیں دیا روزوں کا یا کسی بھی عبادت کا تو فرمایا کہ اس کے مال سے اس کی عبادات کا فیدیہ دا کیا جائے گا پھر وہ مال اس کے وہ رساب بعد میں تقسیم ہوگا جو اس سے بچ جائے گا اور اگر مرنے والے نے کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے اس کا فیدیہ دا کیا جائے تو فرمایا کہ پھر رشتے داروں کو اس کے ساتھ سیلہ رہمی کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے فیدیہ دا کرنا چاہیے تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہے